سارا کچھ بتا دیا آپ کو آپ کو یہ بھی جان ہے کہ مکال کی قید میں ہوں آپ کو یہ بھی جان ہو گیا کہ پورن پرماتمہ سکلوک میں ہے اور گروہ سے مل ہے آپ کو یہ بھی جان ہو گیا یہ سب جھوچ ہے پر آپ کے دستہ یہاں سے جانا بھی نہیں اسے چھوٹنا بھی نہیں ہے اس کا علاج کیا ہے کہ منتر کا چارہ رہنسہ اس میں مہت پسارا ہے جیسے آپ کو کوئی بھونڈا بول ہے گاڑی جی کہاں جاتے ہو وہ ایسے گندے کے پاس جاتے ہو وہ پھلانا کرتے ہو کیونکہ وہ تو دنیا کے بھرمیت کرے ہوئے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو آپ نے ان کو کوئی پرتیر کیا نہیں کرنی ہے لیکن اب ادھر ڈھنگ سے نہیں کرنی آپ نے بتا سکتے ہو بھی ایسا کچھ نہیں ہے آپ لوگ بھرمیت کیے ہوئے ہم وہاں جاتے ہیں ہم کوئی نادان نہیں ہے اور نہیں کوئی سننا چاہے تو چھوپ رہے ہیں اپنے اندر کوئی اس کی بات کا دکھ نہ مانی اپنے سریر میں درد نہ بنا ہوئے کہ یہ گلت بول رہا ہے وہ تو گلت بولے گا لیکن آپ کو تو پتا اپنے آسرم میں کیا ہوتا ہے آپ تو صحیح ہیں آپ کو پتا ہے تو آپ کے درد ہونے نہیں چاہیے اب کانے نہ کانا کہے درد ہویا کریں اب ایک لڑکی سن درہا ہے اس نے کالی کہا ہے کتی نراز نہیں ہوتی اور کالی نہ کالی کہا ہے دونی دکھ ماننے گی تو ایسے برے نہ ہم برا کہیں تو وہ ماننے گا دکھ جب ہم برے ہیں نہیں رہا ہم نہ کوئی برا کہا ہے ہم جانے یا یہ جانے تو اندر میں ایسی بار نہ ہو اور اس نے بہنکنے دے ٹھیک ہے داست نے تہلی پہ جاندر رکھی ہے بھگوان کا آدیس ہو گیا کہ بیٹا ابتھا جنگا اور میں ترے ساتھ رہوں گا تو پھر اب جو بھی ہوگا اب تو یا تو یہ نکلی رہیں گے یا تاس رہے گا اگیاں تو پہلے تھا ہی تھا اب یہ گیاں رہے گا ایک کر رہے گا دوسرا نہیں رہے گا سنسار میں آپ دیکھ لینا کچھ ہی دنوں کی بات ہے بدھیمان سماج ہے ابھی تک تو بیٹھے بچارے بھولے بھولے آنکھ میچے اور جب ان کو گیان ہوگا کون مرے گا وہاں اپنا فاسی کون لگوائے گا تو انکھ بھاگائیں گے وہاں سے کہ رشتے داری ٹوٹے تھا ٹوٹوں سو بار جیسے یہاں ریانہ میں کرو تھا کانڈ کراک ہے میں جیل میں ٹھوک دیا کرو تھا آسرم چھین لیا تیس نیس کر دیا جھوٹھی افوائیں فیلا دیا گنڈا ہے پدما سے وہاں ایسے ہوتا تھا تاکہ سب جنتہ ان سے نفرت کریں اور ساتھ میں جتنے ان کے سیس ہیں وہ بھاگ جائیں ایسے اگندہ وقتی ہے رام پال تو میرے بچوں کو میرا پتا تھا کیونکہ وہ تو میرے چھینے پر رہا کرتے تھے وہ ایک میٹر سے مس نہیں ہوا اور نہ ہی ہو سکتا اب جہاں بھی پرچار کرنے جائے گئے ہمارے بچے مدہ پردیش میں وہاں پر ٹھوک دیا جیلوں میں لیکن یہ بے پرواہ ہیں یہ تو اور دونے امنگ سے گئے کیونکہ ان کو معلوم ہے ہمارے ساتھ بگوان ہے ستھ ہے سبھی بہن بھائی ہمارے ہیں یہ کال پریڑنا سے ہی رود کر رہے ہیں کس کے ساتھ لڑے ہوئے بھی تا اپنے بچے بھائی بہن ہیں سبھی مذہب درموں کے کیونکہ ہم ایک پتا کی سنتان ہیں یہ ہر دیس سے سوچ رہے ہیں نا فارمل ٹی مذہب درم سچائی یہ ہے ہم کس کے ساتھ مرے پرماعتما آئے تھے کبیر جی ان کے ساتھ کتنا تیاتار کیا تھا اور کسی کونوں نے ایک سبت بھی اپ نہیں بولا تو کنیاتماؤ یہ سنگرس آپ جی نے سب نہ کرنا پڑے گا ملکہ جب گیان ہو جائے گا لڑنا نہیں یہ کسی سے لڑنے سے تمہارا مشن پھیل ہو جائے گا موسیقی موسیقی